آنے والے اپی سور میں شمائلہ مریم کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوتی ہے اور اسامہ کی موم بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں بیٹا مجھے بھی مریم بہت اچھی لگتی ہے اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اسامہ کی اس سے شادی ہو پر اسامہ سے مجھے یہ امید نہیں تھی ان دونوں بھائیوں نے تو مجھے اچھا بیدت کیا ہے پر دوستو وہ شمائلہ کو تسلی دیتی ہے کہ تم فکر مت کرو اسامہ کو منانا میرا کام ہے دوسری طرف عمر بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل تک تو مریم مجھ سے شادی کرنے کے دعوے کر رہی تھی آج اس سے کیا ہو گیا آج اس نے اسامہ کی رشتے کیلئے ہاں کر دی پر دوستو اسامہ بھی اتنی جلدی کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوتا وہ مریم سے ملتا ہے اور مریم کو کہتا ہے کہ تم جو چاہ رہی ہو وہ نہیں ہو پائے گا مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کیوں کر رہی ہو تو میں صرف عمر بھائی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے میرے گھر آنا ہے اور میری بات کان کھول کر سن لو یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گا اس کے بعد اگلا سین عمر اور مریم کا ہوتا ہے جب اسامہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو عمر آ کر مریم سے بات کرتا ہے کہ تم تو مجھے شادی کا کہہ رہی تھی اب تمہیں کیا ہو گیا تم نے اسامہ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی تو وہ کہتی ہے کہ آپ ہی جب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ نے ہی مجھے کہا کہ میں تمہیں محبت نہیں دے سکتا تو مجھے کسی سے تو شادی کرنی ہوگی نا